بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی کیا فضیلت بیان کی ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ایام پر جمعے کو عظیم فضیلت ہے حضرت ابو حریرہ اور حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے دور رکھا تو یہودیوں کے لئے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لئے اتوار کا دن تھا اللہ تعالیٰ ہمیں لائے تو اس نے ہمیں جمعے کے روز کی ہدایت دی اور جمعے اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا اور اس کی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے جن کا سب مخلوق سے پہلے فیصلہ ہوگا مسلم کی حدیث ہے پھر سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ تھے جمعے سے انہیں دور رکھا تو یہودیوں کے لئے ہفتے کا دن تھا اور عیسائیوں کے لئے اتوار کا دن تھا اللہ تعالیٰ ہمیں لائے تو اس نے ہمیں جمعے کے روز کی ہدایت دی اور جمعے اور پھر اس کے بعد ہفتے اور اس کے بعد اتوار رکھا اور اسی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے جن کا سب مخلوق سے پہلے فیصلہ ہوگا صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث میں جمعے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ دیا ہے عبادت کے لئے اور ایک اور حدیث میں میں نے پڑھا تھا کہ جمعے کے دن ایک گڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی تو دوستو جمعہ آ رہا ہے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ پورا دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے توبہ کرنی ہے معافی مانگنی ہے اور اس وبا سے چھٹکارے کے لئے دعا کرنی ہے کل تمام مسلمانوں نے یہی کام کرنا ہے جمعے کے دن ہم سب نے مل کر اللہ سے توبہ کرنی ہے اس ویڈیو کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ